بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو پاک سٹلائٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینے والا ہوں چینلسٹ بھی دکھائیں گے ٹونک کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے سمپلی آپ دوستو نے انٹینہ سیٹنگ پہ آنا ہے یہاں پہ آگے سٹلائٹ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے پاک سٹ ون اور سی بینٹ کی سرچ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پاک سٹلائٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے اگر پاک سٹ نہیں ملتی تو آپ کوئی بھی سی بینٹ کی سٹلائٹ کو لگا سکتے ہیں نیچے الیڈی بی پاور ہے یہ آپ نے آن رکھنی ہے الیڈی بی فریکنسی ہے سی بینٹ کے لیے اکیون پچاس یہ والا اپشن آپ نے رکھنا ہے بائی کے آف ڈیزک ون پوائنٹ زیرو اس کو آپ نے اپنا لگانا ہے میرے پاس چار لگاوا تو میں یہاں پہ چار کو سلیکٹ کروں گا اگر آپ کے پاس ایک ہی سٹلائٹ ہے کوئی اور سٹلائٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے سٹارٹ سچ ہے یہاں پہ آپ نے بلینٹ رکھنا ہے بلینٹ رکھ کے پرموٹ سے اکی کریں گے یہ والا اپشن آئے گا ایفٹی اولی نو ٹی وی ریڈیو پہ ٹی وی اور سچ پہ اکی کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ آپ سی بینٹ کی کسی بھی سٹلائٹ کو سرچ کر سکتے ہیں چینل ہمارے پاس رسیب ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ چار فٹ کی ڈش ہے اور اکثر اوقات میں اسی ڈش پہ اسی لسڈی پہ آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اے سپورٹ ہمارے پاس رسیب ہو گیا ہے صبح کے وقت یہ نہیں چاہتا تھا یہ شام کے ٹائم کی سرچ ہے شام کے ٹائم سینل زیادہ ہوتے ہیں آپ نے جب بھی سرچ کرنا ہے تو شام کے ٹائم کریں رات کے ٹائم کریں آپ کے پاس چینل زیادہ رسیب ہوں گے صبح کے ٹائم چینل کم رسیب ہوتے ہیں یہ پاک سٹلائٹ کا ایشو ہے انقریب یہ سٹلائٹ چینج ہونے والی ہے اور اس کی جنگہ پہ پاک سٹ ایم ای ون لانچے ہونے والی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سینل ہمارے سٹیبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن میرے ذاتی کی حال میں یہ چار فٹ پہ جب تک رہے گی سٹلائٹ سی بیٹ کے کوئی بھی سٹلائٹ ہے چار فٹ گے تو اس پہ یہ ایشو رہتا ہے یہ چیز ضرور ہے کہ فریکونسیاں ایک سٹلائٹ سے جب دوسری سٹلائٹ پہ جائیں گی تو کچھ فریکونسیاں کے سینل بڑھ جائیں گے کچھ کے کم ہو جائیں گے آپ پر ڈاؤن کا سسلہ جاری رہے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کو سبھی فریکونسیاں کے سینل بڑھ جائیں گے آپ مطمن ہو جائیں گے کہ اب یہ سٹلائٹ ہمارے پاس چار فٹ کو مکمل رسیب ہو گیا تو اس طرح سے نہیں ہوگا آپ کو پھر بھی سینل کا ایشو رہے گا کچھ ٹیپی کا سینل کا ایشو ضرور رہے گا تو یہاں پہ سٹلائٹ والا بٹن ہے یہ اس کو ہم ہوکے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے دو سٹلائٹ کو ٹھون کیا اب میں نے پاک سٹلائٹ کو ٹھون کیا تو اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس 133 چینل رسیب ہوئے ہیں 92 انٹرٹینمنٹ ہے 92 نیوز ہے چینل گیا رہا ہے تو اس کی فریکونسی 37-40 ورٹیکال میں 500 ہے پچھلے دنوں تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں اس کی فریکونسی کو چینج ہو ہو گئے اس لئے میں آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دینا ضروری ہوتا ہے کچھ ٹیپی کا سینل بڑھتے ہیں کچھ کی فریکونسی چینج ہو جاتی ہیں نہیں فریکونسی آ جاتی ہیں تو آج کی یہ اپ ڈیٹ ہے دیکھ لیں کون کونسی چینل ہمارے پاس ہیں چینل ایٹی نائن ہے کوئی نور ہے جی یہ جیو کا پیکج ہے یہ چار فٹ پہ آج ہمارے پاس رسیب ہو چکے ہیں آپ کا پاس بھی اتنے چینل چار فٹ پہ آنے چاہیے میرے پاس کوئی بڑا یا زہد سہد نہیں ہے ہاں ہماری اللبی جو ہے وہ اچھی لگی ہوئی ہے ڈش کا سہد چار فٹ یہ اسے زہد نہیں ہے میں نے دو تین میڈیو بنائی ہیں اپنی ڈش کی اور یہ ہی وہ ایل سڈی ہے یہ ہی وہ ڈش ہے جس پہ میں آپ کا پیٹ دیتا رہتا ہوں یہ ایل ٹی این فیملی ہے اس کو آئی اوے تقریبن ایک ماہ ہو گیا ہے فلم ایکس ہے ایو ٹی وی سپورٹس ہے اس کے سینل کا بھی ایشو ہے دوست کہتے ہیں جی اس کے سینل نہیں ہمارے پاس لیکن اس کے سینل سٹیبل ہیں اوکے ہیں یہ اس وقت چال رہا ہے مجھے 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 سکرائچ کھا رہا ہے اس کے سینل سٹیبل نہیں ہے پہلے اس کے سینل اچھے تھے پی ٹی وی سپورٹ سے بھی بہتر سینل تھے اس کے تو تقریباً ایک ماں یہ ٹھیک رہا ہے ایک ماں اس کے سینل سٹرونگ رہے ہیں اب اس کے سینل پھر سے ویک ہو گئے ہیں تو اگر یہ میرے پاس نہیں چاہ رہا تو اٹھ سے دوستوں کے پاس بھی نہیں چل رہا ہوگا میں آپ دوستوں کو ٹی پی لگا کے اس کے سینل دکھا دیتا ہوں ٹی پی فریکنسی لگانے کے لیے آپ دوستوں کو وہیں اٹھینہ سیٹنگ پہ آنا ہوگا اٹھینہ سیٹنگ پہ اوکی کریں گے سٹلائٹ وہ ہی رکھیں گے جس کی ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے جس کی ہم نے ٹی پی لگانی ہے نیچے لکھا ہے جی ٹی پی لسٹ سبز بٹن سے روموٹ سے آپ سبز بٹن دبائیں گے تو اس طرح کا اپشن آپ کے پاس آئے گا اوپر پاک سیٹنگ ہے یہ ٹی پی فریکنسی ہے تو یہاں پہ ہم ٹی پی لگا لیتے ہیں ویسے ہم نے ٹون کیا ہوا ہے لیکن آپ دوستوں کو سینل دکھانے کے لیے میں یہاں پہ ٹی پی لگا لیتا ہوں ٹی پی ہوگی لیکن دھوڑا تھوڑا مشکل ہے اکتالی تیتی ورٹیکل اکتالی چھہ سٹھ ہے یہ اسپورٹ کی ٹی پی ہے ٹی پی آر ایڈی ایگزیکٹ یعنی کی ہے ہے یہ انچاس نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے سینل اس کے ہمارے پاس نہیں ہے یہاں پہ آپ دوستوں نے سیٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ ہماری ڈیشن پہ رسیو ہو جائے گا ہم سیٹنگ کر لیں گے تو یہاں پہ رکھا آپ نے سیٹنگ کر لینی ہے سینل لینے ہیں جب سینل آ جائیں گے تو آپ نے سرچ کر لینا ہے رموڈ سے نیلے بٹن سے نو نیو چینل فاؤنڈ تو سینل نہیں ہے جی چینل ہمارے پاس رسیو کیسے ہوگا تو یہ ہے جی یہ سپورٹ جس کے سینل نہیں ہے ہمارے پاس چار فٹ پہ سینل ویک ہو چکے ہیں چینل اچھا ہے سپورٹس کا چینل ہے اور یہ سینل کا کوئی پتہ نہیں کسی دن کسی وقت بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے نیسٹ ویڈیو تک کے لیجی میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ